لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ دیگر کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں یا دیگر صحیح پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی تھی وہ اس پر ایمان لانا لازم ہے یعنی ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی ان کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں لیکن موجودہ شکل میں جو کتابیں موجود ہیں ان پر یہ ایمان رکھنا لازم نہیں ہے اس لیے کہ ان میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور اب ان موجودہ کتابوں کے بارے میں ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کی ہر تفصیل کے اوپر ہر جز کے اوپر یہ مطلب ایمان رکھنا کہ یہ من جانب اللہ ہے یہ اب لازم نہیں ہے تو کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے اور خود قرآن اس کی نشاندہ ہی کرے گا لہٰذا یہ جو اللہ نے شاعت فرمایا کہ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور یہ متقین ان کتوبِ سماویہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اتنا ایمان رکھنا اتنا یقین رکھنا لازم ہے کہ جو کتابیں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی وہ سب اللہ کا کلام تھا حق تھا اور سچ تھا وَبِالْآَخِرَوْتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ پانچویں چوتھی صفت ذکر کی پہلے ایمان بالغیب ہے دوسری اقامت صلات پھر انفاق فی سبیل اللہ اور پھر یہ آخرت پر ایمان آخرت سے مراد میدانِ محشر سے لے کر جب حشر قائم ہوگا تمام لوگ اپنی قبور سے اٹھ کر بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوں گے اپنی زندگی کا نامِ عمال کھولا جائے گا پورا حساب و کتاب دیا جائے گا بہت سوک اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا یہ تمام امور اور اس کے آگے جتنی تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا قرآنِ عظیم میں بیان ہو گئی حتی کہ دخولِ جنت یا خدا نخواستہ دخولِ جہنم تک یہ تمام معاملات پر ایمان رکھنا لازم ہے اور یہ متقین کے صفت کے طور پر ذکر کیا گیا اور اس پر فرمایا کہ ہم یقینون وہ اس کا یقین رکھتے ہیں یقین کہتے ہیں ایک ایسی قلبی کیفیت کو جس کی جانبِ مخالف بلکل ختم ہو مطلب ہم کسی چیز کا یقین رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی شے کے اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے باطن سے اس کی مضاحمت ہو رہی ہوتی ہے انکار ہو رہا ہوتا ہے مثلا فلا مقام پہ کوئی ایسا کر رہا ہے ہم یوں بولتے ہیں تو پھر دل میں بعض اوقات ہوتا ہو سکتا ہے نہ بھی کر رہا ہو یا کسی نے ہمیں خبر دی اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن جب جانب انکار بلکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جانب اقرار باقی رہ جاتی ہے تو اس کا نام یقین ہوتا ہے تو آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں وسوسہ شک و شبہ تزبزب یہ بلکل ختم ہو جائے مکمل طور پہ انسان کو یقین ہو جائے اس کا ثبوت حاصل ہو جائے اقرار مکمل طور پہ انسان کرے کہ آخرت موجود ہے اور ایسا سب کچھ ہوگا یہ متقین کی صفات کے طور پہ صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے